السلام علیکم گائز میں ہوں فرق شہزاد چوہان آج کی سوشل میڈیا نیوز شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے پاکستان کی فیمس ایکٹرز آئیزہ خان کی تو بھئی آئیزہ خان نے ایک نیا ریکارڈ قائم کر دیا ہے اور پاکستان کی سب سے زیادہ فالوڈ سیلیبرٹی بن گئی ہے جی ہاں آئیزہ خان نے اسٹاگرام پہ کمپلیٹ کر لیا ہے نائن ملین فالورز اور ابھی تک اتنے فالورز کسی بھی پاکستانی سیلیبرٹی کے پاس نہیں ہیں تو بھئی ہمارے طرف سے آئیزہ خان کو بہت بہت مبارک بات اور کیا آپ بھی آئیزہ خان کو اسٹاگرام پہ فالو کر رہے ہیں یا نہیں کمنٹ کر کر ضرور بتائیے گا نیکس نیوز ہمارے پاس ہے ارفان جنیجو کی جو بھئی ارفان جنیجو جو ہیں وہ اپنے انسٹاگرام اکان پہ کیوں اینے کر رہے تھے جہاں پہ ان سے ایک بندے نے سوال کیا اس کا جواب دیتے ہیں انہوں نے اپنے انسٹاگرام سٹوری میں لکھا اس کے ساتھ انہوں نے ایک ٹویٹ بھی شیئر کری جس میں لکھا ہوا تھا تو بھئی آپ کے اس حوالے سے کیا اپینین ہے کمنٹ کر کر ضرور بتائیے گا نیکس نیوز ہمارے پاس ہے دانیال شیخ کی تو بھئی دانیال شیخ کے ساتھ ان کی انسٹاگرام پوسٹ پہ جو کہ وہ فلسطین کے حوالے سے کرتے ہیں کیا ہو رہا ہے اس حوالے سے انہوں نے اپنی انسٹاگرام سٹوری میں لکھا تو بھئی اس قسم کا ایشو آپ کے ساتھ آیا ہے یا نہیں کمنٹ کر کر بتائیے گا نیکس نیوز ہمارے پاس ہے ہانیا آمیر کی تو بھئی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ فلسطین میں اسرائیلی بمباری کے بعد کیا حالات ہیں اس کے اوپر ہانیا آمیر نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پہ ایک ویڈیو شیئر کی ہے آپ بھی دیکھیں انہوں نے کیا کہا ایشنا کی مشاف کردہ ہے ص Deputy Ahhh ہورا رہا ہے موطانہ نے انسٹاگرام ایش طرف واقعا ہر张 فوڈیو شیئر آمیر کے لیے جو ایش رہا ہو Pont را ٹھ biases اور انہوہ متوچنے کیickئے دائم کی شہرحانتنا اور انہوہ ملتا ہے اور اس میں ایک حرارہ توانیر شکریر میں فرشاہ وہ پر چٹر چٹر جیسے کا ایک آتی چٹر چٹری پوچھ اللہ حرارہ ہم سورہ جائنے کے لئے the content the videos which are available on twitter the internet i don't think if you if you've seen it i don't think anybody would have the heart to not talk about it so talk about it i'm not saying just stop living your normal life do it do whatever you're doing but talk about this as well um one post a day three posts a day or just one hashtag two hashtags a day on twitter is not going to hurt your social media nobody deserves to live in such fear this is a violation of basic human rights i mean people are scared today we will die today we will die tomorrow everyone should not live like this and there are so many influencers there are so many actors there are so many views on my stupid video can we please use our influence for the right thing be a better human re-share stories re-share posts and please don't say that your stories or your hashtags don't matter civil pressure is important for social change please understand that ek post lagau do post lagau kuch bhi karo baat karo is paare mein while you're waking up you're very comfortably up in your wrist or in your cameras there are innocent people dying understand that please just realize that and try and be a better human and please use your influence for the right thing it's not a conflict it is terrorism barbarianism oppression settler colonialism ethnic cleansing call it what it is ghaza under attack plastine bleeding next news next news next news next news i am literally sick and tired of meeting people because i am not sure since i am a person in this video next news next news next news next news next news next news i am شاوٹ اوٹ دے دینا پاس ہے فرکان شیخ کی تو فرکان شیخ کی لگتا ہے وقار زکا سے آج کل کوئی لڑائی چل رہی ہے کیونکہ فرکان شیخ نے کل اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا جس کے بعد وقار زکا کے فینس نے جب فرکان شیخ کو گالیاں دینے شروع کری اور ان کو تنقید کرنا شروع کری تو فرکان شیخ نے اپنے ٹویٹ کے ریپلائے میں لکھا لول ٹریمر بوئیس سیڈننگ ہیس ٹرولز میرا یہ خیال ہے فرکان شیخ کا اشارہ وقار زکا کے کرپٹو کرنسی گروپ کی طرف ہے کیونکہ آج کل وقار زکا سب کو اس کے اندر شامل کرنے کے لئے بولتے رہتے ہیں کیا آپ نے وہ گروپ جوائن کیا ہے یا نہیں یا آپ کو لگتے کہ یہ کوئی اور بات ہے کمنٹ کر کر ضرور بتائیے گا نیکس نیوز ہمارے پاس ہے یوٹیوب شوٹس کی تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں یوٹیوب میں ٹک ٹاک اور انسٹاگرام ریلز سے کمپیٹ کرنے کے لئے اپنا ایک نیا پلیٹ فارم یوٹیوب شوٹس لانچ کیا تھا لیکن ہوتا کیا ہے کہ یوٹیوب شوٹس کے اوپر ویڈیوز بنانے کے اوپر کرییٹرز کو پیسے نہیں ملتے کیونکہ اس کے اوپر ایڈز نہیں چلتے تو بھائی اب یوٹیوب نے اناؤنس کیا ہے کہ یوٹیوب نے ہنڈریٹ ملیون ڈالر کا بجڈ مختص کیا ہے یوٹیوب شوٹس کے لئے جو کہ کیریٹرز کو ان کے لائک اور کمٹس کے حساب سے دیے جائیں گے جس کے پاس جتنے زیادہ لائک سائیں گے اس کو اتنے زیادہ پیسے دیے جائیں گے ویڈاوڈ ایڈورٹیزمنٹ کے تو بھائی بہت زبردست بات ہے نیکس نیوز ہمارے پاس ہے فیصل ایدی کی جو کہ ایتی فاؤنڈیشن چلاتے ہیں پاکستان میں تو بھائی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل فلسطین کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں ایک کے بعد اسرائیل جائے وہ حملے کر رہا ہے جس کے بعد وہاں پہ لوگوں کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں جس کے بعد فیصل ایدی نا وہاں کے لوگوں کی مدد کرنے کے لئے فلسطین کے ویزے کی ریکویسٹ فائل کر دیئے ابھی یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کو فلسطین کا ویزے ملے گا یا نہیں لیکن دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے لیکن میرے خیال سے بہت زبردست بات ہے ان حالات میں فلسطین کا ویزے ملنا بہت ہی مشکل ہے کیونکہ وہاں پہ بھی اتنی بومبنگ ہو رہے ہیں تو مشکل ہی ہے وہاں پہ فلائٹ چل رہی ہوں next news ہمارے پاس ہے جعوید آفریدی کی تو بھائی جعوید آفریدی نے finally announce کر دیا ہے کہ پاکستان میں MG Motors کا assembly plant جلد complete ہونے والا ہے اس حوالے سے انہوں نے اپنے twitter اکاونٹ پہ لکھا construction of the بہت ہی خوشی کی بات ہے next news ہمارے پاس ہے رضا سمو کی تو بھئی رضا سمو نے بنائی ہے اسرائیل کو پر ایک روست ویڈیو جس کو انہوں نے اپلوڈ کیا ہے ظالم کے خلاف مو کے فائر کے نام سے اپنے یوٹیوب چینل پہ اگر آپ وہ روست ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک آپ کو description میں مل جائے گا آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں next news ہمارے پاس ہے twitter کی تو بھئی twitter finally launch کرنے جا رہا ہے blue paid subscription کا option جس کے بعد ہو گئی ہے کہ آپ کو twitter کو pay کرنا پڑے گا 2.99$ exclusive features حاصل کرنے کے لیے جس میں موجود ہے undo کا option اور اس کے علاوہ آپ بہت سارے tweets کو save بھی کر سکیں گے جیسے آپ instagram پہ postوں کو save کر لیتے ہیں تو بھئی یہ ایک کمانے کی نئی ٹیکنیک ہے جو twitter نے launch کریے تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے گائز آج کے لیے اتنا ہی مزید social media news کے لیے آپ ہمارا channel subscribe کریں thank you موسیقی